ایوب سنتیسوں باب اس بات سے بھی میرا دل کانپتا ہے اور اپنی جگہ سے اچھل پڑتا ہے ذرا اس کے بولنے کی آواز کو سنو اور اس زمزمہ کو جو اس کے موں سے نکلتا ہے وہ اسے سارے آسمان کے نیچے اور اپنی بجلی کو زمین کی انتہا تک بھیجتا ہے اس کے بعد رد کی آواز آتی ہے وہ اپنے جلال کی آواز سے گرجتا ہے اور جب اس کی آواز سنائی دیتی ہے تو وہ اسے روکتا ہے خدا عجیب طور پر اپنی آواز سے گرجتا ہے وہ بڑے بڑے کام کرتا ہے جن کو ہم سمجھ نہیں سکتے کیونکہ وہ برف کو فرماتا ہے کہ تُو زمین پر گر اسی طرح وہ بارش سے اور مسلہ دار می سے کہتا ہے وہ ہر آدمی کے ہاتھ پر موہر کر دیتا ہے تاکہ سب لوگ جن کو اس نے بنایا ہے اس بات کو جان لیں تب درندے غاروں میں گھس جاتے اور اپنی اپنی ماند میں پڑے رہتے ہیں آندھی جنوب کی کوٹھڑی سے اور سردی شمال سے آتی ہے خدا کے دم سے برف جم جاتی ہے اور پانی کا پھیلاؤ تنگ ہو جاتا ہے بلکہ وہ گھٹا پر نمی کو لاتا ہے اور اپنے بجلی والے بادلوں کو دور تک پھیلاتا ہے اسی کی ہدایت سے وہ ادھر ادھر پھرائے جاتے ہیں تاکہ جو کچھ وہ انہیں فرمائے اسی کو وہ دنیا کے آباد حصہ پر انجام دیں خاتم بھی کے لیے یا اپنے ملک کے لیے یا رحمت کے لیے وہ اسے بھیجے اے ایوب اس کو سن لے چپ چاپ کھڑا رہے اور خدا کے حیرت انگیز کاموں پر غور کر کیا تجھے معلوم ہے کہ خدا کیوں کر انہیں تاقید کرتا ہے اور اپنے بادل کی بجلی کو چمکاتا ہے کیا تُو بادلوں کے معازنہ سے واقف ہے یہ اسی کے حیرت انگیز کام ہیں جو علم میں کامل ہے جب زمین پر جنوبی ہوا کی وجہ سے سنناٹا ہوتا ہے تو تیرے کپڑے کیوں گرم ہو جاتے ہیں کیا تُو اس کے ساتھ فلک کو پھیلا سکتا ہے جو ڈھلے ہوئے آئینے کی طرح مضبوط ہے ہم کو سکھا کہ ہم اس سے کیا کہیں کیونکہ اندھیرے کے سبب سے ہم اپنی تقریر کو درست نہیں کر سکتے کیا اس کو بتایا جائے کہ میں بولنا چاہتا ہوں یا کیا کوئی آدمی یہ خواہش کرے کہ وہ نگل لیا جائے ابھی تو آدمی اس نور کو نہیں دیکھتے جو افلاک پر روشن ہے لیکن ہوا چلتی ہے اور انہیں صاف کر دیتی ہے شمال سے سنہری روشنی آتی ہے خدا محیب شوقت سے ملبس ہے ہم قادر مطلق کو پا نہیں سکتے وہ قدرت اور عدل میں شاندار ہے اور انصاف کی فراوانی میں ظلم نہ کرے گا اسی لئے لوگ اس سے ڈرتے ہیں وہ دانا دلوں کی پرواہ نہیں کرتا